وزیراعظم عمران خان کل لاہور آئیں گے وزیراعظم کی لاہور ریلویسٹیشن آمد کی پیش نظر انتظامیہ مدھارک ریلویسٹیشن کے سامنے ارضہ دراز سے ٹوٹی سڑک کی سنی گئی لڈی اے کی رات و رات سڑک کی مرمت ٹوٹی سڑک کے باعث شہری طبیل ارسے سے مشکلات سے دو چار اساتذہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسر لیکچورر اسوسیشن کا چیرنگ کروس پر دھرنا چوتھے روز میں جاری پختونخواہ کی طرز پر اساتذہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی گجرات پولیس فنڈز میں کرپشن کا معاملہ رائع جاز اور کامران ممتاز سمیت گیارہ ملزمان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن کرپشن کیس کی سمات کریں گے ملزمان پر مقدمات کی تفتیش بوگس پیٹرل بلز جالی الاؤنسز شہدہ پنڈز میں کرپشن کا الزام ہے نیب کا موقع سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تیبی معاینہ شگر اور بلڈ پریشر نورمل بلڈ کے سیمپل لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ کا درد بھڑنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا موالجین نے سابق وزیراعظم کی صحت کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز آج بھی شریف میڈیکل سٹی میں تیبی معاینہ کریں گے مریم نواز کا ٹویٹ میاں نواز شریف دوہزار ایک سے دل کے عارضے میں مبتلا ہے دوہزار ایک اور دوہزار سات میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹی ہو چکی دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ میں دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رکھ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈز بن چکے ہیں کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آسکا پانچوے بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم امران خان کے بی این کا آکاس وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سے صوبائی وزیرا کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر دبادے خیال وزیراعلا کا میوہ ہسپتال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بھی نہ آئی ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کی معتلی اور سی ای او کو وارننگ بھی بیکار ثابت ہسپتال میں اب بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں مشینیں بددستور خراب جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کے آئیمرجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفت عدویات ملنے لگی بیلچر شناختی کارڈ کے بغیر مل رہی ہیں کئی سوالات نے سر اٹھا لیا نمائشی دوروں کی بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوا رہے ہیں ہم سے آج رات کو بھی مجھے پرچی دی ہے انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے کے ہیں میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا خواہدہ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں عدویات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیڈ پر دو مریض بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ مریض پرائیویٹ ہسپیٹال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹ ہو سی ٹی سکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کی دعائی بولے وزیریالہ سے دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوا تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپیٹال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے سہولتے مریضوں تک پہنچانا ہسپیٹال انتظامیہ کا کام ہے وزیریالہ کے میوہ ہسپیٹال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی عدویات کی فراہمی یقینی بنانا فارم اسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنٹرول کرنا ایم اس کی ذمہ داری ہے ہم بطور ٹیم ہسپیٹال کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صبح وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے فتح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو وزیریالہ کو بہت ٹف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہنا غلط ہے عبامی شکایات سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیریالہ ملا ہے جسے مرگی اور کٹے کی بھی پکر نہیں وزیر مملکہ تعلیم محمد خان کی لاہور نیو سے گفتگو ڈی سی آفیس میں وزیریالہ شکایت سیل کے حوالے سے جلاس کی صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں پنجاب حکومت کا نیو عدالت کو ٹھوکر نیاز بیک منتقل کرنے پر غور وزیریالہ کی زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا اہامی جلاس سردار اسمان بزدار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پیوز مشتر کا کھلی کچہریان لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پولیسیاں کافی نہیں عمل درامت یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے عہدے پر نہیں رہے گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریہ کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا صبح وزیر اطلاع سمسام بخاری کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین مہم کے تحت الہمراہ میں پودا بھی لگایا موجودہ مہنگائی کا سبب سابق حکومت کی پالیسیاں ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا ان ایف سی ایوارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جوابکس کا فلیٹیس ہٹیل میں تقریب سے کتاب حکومت کے بعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی پراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک اتھارٹی بل نے وانے وزیراعلا کی فائلز کی نظر بل پنجاب اسمبلی سے چودہ مارچ کو منظور کیا گیا تھا تہار گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیجوایا گیا نولی کی آپ پاک اتھارٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دھمکی تالہ توڑ گروپ کی دکانوں کے بعد موٹر سائیکلوں پر ندر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں موٹر سائیکلیں چوری چوروں نے دکان کے بعد سے سائٹ لوگ توڑ کر موٹر سائیکلیں چورا لی پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم نوکوٹ پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش بشارت گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم سے ایک کلو پانچ سو اسی گرام چرس برامت کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا سسرالیوں کے تشدد کا شکار حاجرہ بی بی کے کیس میں اہم پیشرف لاہور نیوز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر دی سسرالیوں کے تشدد سے حاجرہ کی نا کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جبر کو نقصان پہنچا اسمہ تشدد کیس میں نیا موڑ آئیس نشا میاں بیوی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کاٹے شوہر کا عدالت میں اعتراف جرم بیوی پر بھی نشا کرنے کا الزام اسمہ نے نشے میں خود بال کاٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کاٹ دو بال کاٹنے کے بعد بھی صورت صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھی ملازم کو چار روزہ جسمانی ریبانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لایا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مونڈ دیا متاثرہ خاتون اسمہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کا لمبند کروا دیا بیان کی کوپی لاہور نیوز پر استعمال شدہ موبائل فون کے تاجیروں کی سنی گئی موبائل فون اسیسیشن کے وزیر مملکت برائے ریونیو سے مذاکرات کامیاب پیڈ موبائل پر ڈیوٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجیر اہنما بابر محمود کی گفتگو ڈیفنس فیز سکس میں اب ہوپ اپ لیفٹ فانڈیشن کے زیرے تمام تقریب لائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خواتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شوانہ مفتی معروف گلوکار اطاولہ عیسیٰ خیلوی کمر کی تکلیف کے باعث نجی ہسپتال میں زیرے علاج اطاولہ عیسیٰ خیلوی پانچ روز تک ہسپتال میں زیرے علاج رہے گزشتہ روز ڈیفنس کے ہسپتال میں ان کے ٹیسٹ لیے گئے تھے جلانی پاک خوشنما پھولوں سے مہک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہیں تو جلانی پاک چلیے سوچ زائد اقسام کے رنگ برنگ پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلیٹ رزا ناظری نیفیتہ کارٹ کر نمائش کا اختتاہ کیا چیئرمن پی اے چے یاسر گلانی اور ڈی جی فیصل زہور بھی ہمرا ایرانی کانسلیٹ کو گوف کار پر پھولوں کی نمائش کا دورہ کرایا گیا نمائش ساتھ روز جاری رہے گی